اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس ناظرین جہاں پہ کرونا وائرس کے حوالے سے وفاقی حکومت سبائی حکومتیں گلگت بلتستان اور ازاد جمہو کشمیر کی حکومتیں اس سے لڑ رہی ہیں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سیاست پر بھی رخ جا رہا ہے اور خاص طور پر سندھ کے ساتھ وفاق کے حوالے سے آج بھی ہم نے سنا وفاقی وزیر جو ہیں علی زیدی صاحب انہوں نے آج پھر بات کی کہ جی بارہ سال سے سندھ میں حکومت ہے اور اگر یہ کام نہیں ہو رہے تو میں تنقید نہ کروں تو اور کیا کروں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جبکہ سب تمام کوششیں کارڈینیٹڈ ہونی چاہیے تمام کو مل کر کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا کوئی تعلق ہو وہاں پر اگر وفاقی طرف سے اور خاص طور پر وزیر اگر اس قسم کی بات کریں گے تو شاید تھوڑا سا دل کھٹا ہوتا ہے صوبائی حکومت کا بے شک وہ اپوزیشن میں ہیں آپ کے ساتھ لیکن ایک سندھ بہت بڑا صوبہ ہے وہاں پہ ان کی حکومت ہے ان سے ان کے مسائل پوچھنے چاہیے کہ ہم آپ کو کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور ناظرین تھوڑا سا دیکھیں گے کہ جو اس وقت لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ہے اس پر دو رائے آ رہی ہیں کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ جی لوگ ڈاؤن کو سخت ہی ہونا چاہیے جو کہ اب بھی وفاق کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے کہ جی دو ہفتے مزید لوگ ڈاؤن تو ہے لیکن یہ جو ریلیکسٹ لوگ ڈاؤن ہے اس سے شاید کوئی خاطرخہ نتیجہ نہیں نکلے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی اس طرح ریلیکس نہیں کرنا چاہیے لیکن دوسری جانب سے ریپورٹس ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جی نہیں اب کچھ نمبر میں کنٹرول آنا شروع ہو گیا ہے جو انفیکٹڈ لوگ ہیں اور اس لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن جائز ہے اور پاکستان کی مجبوری زیادہ اس لیے بھی ہے کیونکہ معاشی صورتحال کی وجہ سے اگر آپ بہت سخت لوگ ڈاؤن رکھنے ہیں تو جو ڈیلی ویجر جو دھیاری دار طبقہ ہے ان کو بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے یہ اور معاشی طور پر جنہوں نے دو وقت کی روٹی روزانہ مزدوری سے کمانی ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے تو اس حوالے سے پاکستان میں جو تھوڑا سا ریلیکس لوگ ڈاؤن ہے خاص طور پر انڈریسٹری بھی کھول دی گئی ہے وہ اس ویہ سے ہے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسی طور پر موجود ہیں وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب شیخ رشید احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا شیخ صاحب پہلے تو یہ کہ ایک کل ہم نے دیکھا نوٹیفیکیشن ہوا اس کا سبجک تھا کیمپین اگینس جوڈیشری آن سوشل میڈیا وزیر آزم نے سخت نوٹس لیا خاص طور پر سوشل میڈیا پہ جو بہت ہی جس کو کہا گیا کہ uncalled, immoderate, intemperate language has been used against the superior judiciary of Pakistan including the chief justice of Pakistan اور اس میں پرائم نیسٹر نے دی جی ایف آئی اے کو کہا ہے کہ فوری طور پر investigate کر کے urgent basis پہ the matter may be treated as most urgent شیخ صاحب یہ کمپین اس وقت شروع ہوئی جب honorable chief justice صاحب نے حکومتی کارکردگی اور خاص طور پر مشہید جو صحت کے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ان کے حوالے سے سوالات اٹھائے اور ان کو کہا گیا کہ مبینہ طور پر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ مبینہ طور پر شاید corrupt ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو حکومتی کوششیں تھیں ان کو اس پہ کوئی اثر ہوا حکومتی کوششوں پر جو ریمارکس آئے honorable chief justice صاحب کی طرف سے of course جی chief justice کے ریمارکس بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور chief justice ایک بہت patriot اور بہت فکر کرنے اور دد رکھنے والے انسان ہیں اور ان کے فیصلے کو میڈیا جو ہے اس کو بڑی coverage ملتی ہے اور ان فیصلوں سے جو صورتحال بنتی ہے وہ کافی تکلیف دے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں بھی زفر مرزا صاحب کی کا نوٹس لیا تھا اس مسئلے کا اور پھر بعد میں پارلی پی ایم ہاؤس کے ذرائع سے بھی اور پی ایم نے خود ان کو بلا کے ان کی سرزش کی یہ کوئی کافی بڑی بات ہے اس میں میرا خیال ہے کافی فکر کی بات ہے کہ پی ایم کو کیونکہ اگر ہمارے اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں اگر اس حکومت کا محاذ سپریم کورٹ سے بھی کھل جائے گا پھر تو مسئلوں میں کافی پریشانی لاحق ہو جائے گی اور سوشل میڈیا میں تو جی نہ دیکھتا ہوں نہ کرتا ہوں نہ مجھے اس کی سمجھ ہے جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے اس کا نوٹس لیا ہے پرائم منسٹر نے اور یہ بھی ایک سازش ہے حکومت سے لڑوانے کے لیے عدلیہ کو ہر جگہ ہم نے نئے نئے محاذ کھولنے ہیں یہ اچھا فیصلہ کیا پی ایم نے اور ایف آئی اے کو سب سے پہلے اس کام پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ لوگ جو عدلیہ کو اور حکومت کو آپس میں محاذ رائی پہ لے جانا چاہتے ہیں ان کا نوٹس لے اور قانونی شکنجے میں لائے شیخ سب کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اس وقت بہت ایک سٹرانگ سوشل میڈیا ٹیم ہے اور وہ زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ جس طرح یہ ریمارکس آئے آنریبل جیوڈیشری کی طرف سے تو اسی وقت ایک ٹرول شروع کر دیا ایک مطلب ان کے حوالے سے مختلف قسم کے سٹیٹمنٹس اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا خود ایک بہت بڑا ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے تو یہ پرائم ایسٹر نے مطلب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ انہی کے اپنے بھی مطلب سوشل میڈیا جو ہے وہ ایکٹیویسٹ ہیں اس میں دیکھیں یہ تو اب انکواری آرڈر کی ہے انہوں نے ابھی یہ کہنا کہ یہ کون ہے یہ قبل از وقت ہوگا اور جو بھی ایکٹیویسٹ ہوں گے ایف آئی اے کو پکڑنے ہوں گے یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہوتا گا لیکن مشکل کام اس لیے کہ ہمارے سٹاف کے ایک دو اکاؤنٹ تھے وہ بھی ہیک کر کے لوگ لے گئے اور وہ بھی ایف آئی اے واپس نہیں ابھی تک دلا سکی اور میں نے کل بھی واجد زیاہ کو ہمارے ساتھ رہے ہیں دو سال سے دو سال میرے ساتھ ریلوے میں رہے ہیں ایز اے آئی جی ریلوے کل بھی میں نے خط لکھا کہ کیا ہے کہ اگر منسٹر کا چھوٹا ہونٹا وہ بھی ہیک ہو جاتا ہے تو پھر کر کیا رہے ہیں آپ لوگ سو یہ بڑی ایک نئی ویسے شیخ صاحب کہا جاتا ہے کہ ایف آئی اے میں جو سب سے ایفیکٹیو اور بہت مطلب کام کرتے ہیں سائیبر کرائم ونگ جو ہے ان کا وہ بڑا ایکٹیو ہے اور بڑا اچھی مشینری بھی ہے اور وہ پن پوائنٹ بھی کر لیتے ہیں بلکہ موبائل ان کے پاس مشینری ہے جہاں سے ہیک کر رہے ہوتے ہیں وہاں جا کے وہ اس کے گھر کے بار جا کے پکڑ لیتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوا جی ہمارے یہاں تو جس بندے نے ہائی جیک کیا ہے کیا جو بھی ہوتا کیا ہے وہ بھی پیسے مانگ رہا ہے کہ جی پیسے دو یہ بھی ان کو بتایا ہے کہ اس فون نمبر سے پیسے مانگ رہا ہے ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہے آپ کی اطلاعات مختلف اچھا آپ بقاعدہ بلیک میل ہو رہے ہیں ہم نے کیا بلیک میل ہونا جو بچے ایک دو کون کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کل میں نے خط لکھا ہے واجت زیاہ کو یہ حال ہے آپ کے نیچے صحیح شیخ صاحب سپیشل جو اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور جو ایڈوائزر ہیں ان کے حوالے سے کل ایک سپریم کورٹ میں پیٹیشن بھی چلی گئی ہے اور تقریباً یہ اٹھارہ نام بنتے ہیں اٹھارہ انیس نام بنتے ہیں جس میں تمام جو سپیشل ایڈوائزرز جو ہیں اور سپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے نام ہیں کہ جی اور کہا یہ گیا ہے اپیل یہ پیٹیشن یہ کی گئی ہے کہ جی ان کی اپوائنٹمنٹس غلط ہوئی ہیں ان کو ہٹایا جائے اور سپریم کورٹ میں پہلے ہی اس پر سوالات اٹھ گئے ہیں اور جب خاص طور پر ڈاکٹر زفر مرزا آپ سے بھی بات کی گئی اور اس کے بعد پھر جب یہ جوڈیشری کی طرف سے بھی ریمارکس آئے کہ مبینہ طور پر بہت سارے لوگ جن کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ بھی ہے اور کرپ بھی ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اب تو ایک کیس عدالت میں ہے میں وزیر ہوں کل مجھے بلالیں گے یہ بڑا سنسٹیو کیس ہو جائے گا کیونکہ موسٹلی اہم وزارتیں انہی کے پاس ہیں اور موسٹلی جو یہ انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے لوگ ہیں یہ منتخب نہیں ہیں منتخب شاید ہونا آسان کام نہیں ہوتا دیکھیں آج ہمارا پریزیڈنٹ کا فنکشن تھا میں نے وہاں جانا تھا دو گھنٹے مجھے تھے وہ بھی میں نے ہلکے میں جا کے ادھر سے ناشتہ کر ادھر سے ناشتہ کر لگائے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ ہمارے ہی وزیر ہیں کیونکہ میں اس دور میں بھی ایک دو گھنٹے ہلکے میں لگاتا ہوں لیکن یہ کیس سیریس ہے اگر یہ کیس امید ہے یہ جی جائیں گے یہ لوگ لیکن یہ کیس پولٹیکلی بڑا سنسٹیو ہے کیونکہ یہی وہ سارے لوگ ہیں جو کہ حکومت چلانے کی اہم مشینری ہیں باقی تو لوگ ہیں وزیر ہیں لیکن ان پہ زیادہ اہم وزارتیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو میٹر کرتی ہیں شیخ صاحب کابینہ کے اجلاس میں آپ بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر کیا زیادہ ویٹیج دیتے ہیں ان لوگوں کو کیونکہ یہ ٹیکنیکلی بڑے ساؤنڈ ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بڑا دیکھتے ہیں جس طرح آئی پی پیز کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے حوالے سے جو ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی دو تین ایسے آئی پی پیز ہیں جس میں کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے ان لوگوں کا جو کہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انویسٹیگیشنز بھی ہو رہے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر ان کی بہت ویٹیج دیتے ہیں ان کی بات کو سمجھنے میں سننے میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہی ہے دیکھیں اس کابینٹ میں پارلیمنٹ میں یہ جو کابینٹ ہے عمران خان بہت سنتے ہیں میں کافی کابینٹوں میں رہا ہوں وہ لوگ اول تو اتنی کابینٹیں نہیں ہوتی یہاں منگل کو لازمن کابینٹ ہوتی ہے وہ دو مہینے میں ایک کابینٹ ہوتی تھی اور چھوڑی تھوڑی سی باتیں آتی تھی یہاں تو ذرا ذرا سی بات زیرے بیس آتی ہے یا گھروں میں بھیج دیتے ہیں وہ دسخت کے لیے اور میں اپنے تجربے سے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کابینٹوں میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوتی ہیں عمران خان ہر ایک کی بات سنتا ہے لیکن یہ ذرا ٹیکنیکل لوگ ہیں یہ اپنا کیس بہتر سیاستدان سیدھی سیدھی بات کرتا ہے اس میں اتنے بل نہیں ہوتے یا اس کو پریزنٹیشن کا اتنا طریقہ نہیں آتا یہ اپنی اچھی بنا لیتے ہیں سلائیڈے وغیرہ جو ہوتی ہیں بریفنگ کی اور کیونکہ ان کا کام ہی ہوتا ہے ٹیکنیکلی یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے لیکن ان کا ایک منفی رول ہی ہوتا ہے کہ عوام کے ترجمان نہیں ہوتے یہ خواست کے ترجمان ہوتے ہیں اور اس میں اپنی اہمیت جتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا سیریس ہے کیس اللہ کرے یہ کیس ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں اور مشیر ہیں ان کے حق میں فیصلہ ہو اور اگر یہ حق میں فیصلہ نہ ہوا تو اس سے کافی سبکی ہوگی شیخ صاحب جواب دے تو آپ لوگ ہوں گے الیکٹڈ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جواب دے تو آپ نہیں ہونے عوام میں جا کے یہ لوگ تو مطلب اگلی فلائٹ لیں گے اور نکل جائیں گے آپ لوگوں سے ہی پوچھا جائے گا کہ جناب آپ بھی اسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ یہ یہ فیصلے ہوتے تھے لیکن آپ ان کو یہ بھی کریڈٹ دیں نا ان کی سلاحیتوں کا they have the qualities ہر کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں بے شک چلے جاتے ہیں فلائٹ میں آپ یہ بھی ان کو کریڈٹ دیں نا کہ they are so active and smart and effective and اب میں کیا آپ سے ارس کروں ہمارے کلی یہ میرا مطلب ہے کہ ووٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا دنیا میں سب سے مشکل کام ووٹ مانگنا ہے صحیح اور غیر ووٹ مانگے اگر ان کا کام چلتا ہے ہر کیبنٹ میں تو ان کو کیا ضرورت ہے ووٹ مانگنے نہیں بالکل صحیح شیخ صاحب نہیں مانگنا چاہیے مگر کیا ضرورت ہے ان کو لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے جہاں پہ ابھی بھی تو خیر کرونا وارس کی وجہ سے ہماری معیشت کا ویسے ہی برا حال ہے اور زیادہ تر جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ معاشیات سے ریلیٹڈ ہیں انڈریسٹری سے ریلیٹڈ ہیں اس سوالے سے اگر ان کا کانفریکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوگا اور لوگ وہیں لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ لوگ اپنی انٹپوٹ تو دیتے ہی ہوں گے نا مطلب جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو دیتے ہیں جی ہم تو کوئی ہم تو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے نہ بتانا بے شک کسی کو بری لگے اچھی لگے پسند ہو نہ پسند ہو ہم اپنی رائے میں کبھی بدیانتی نہیں کرتے جو رائے ہے ہم نے ان آٹا چوروں چینی چوروں کے خلاف پہلے دن سے رائے دی کہ مت ایکسپورٹ کریں مت دیں سبسیڈی لیکن جنہوں نے دی وہ جانے اور ان کا کام جانے اب ساری گورنمنٹ اس کے شکنجے میں ہے اور اس کی سزا بھگت رہی ہے ہم نے تو برملہ ان کو کہا مت کریں چینی آٹا سب چیزوں پر آن ریکارڈ تھے ہم کے نہ کریں یہ لیکن انہوں نے کیا تو اب بھگتیں شیخ صاحب وہ تو جو رولنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی جو ہے پرائم میسٹر کی اپنی پارٹی ہے اس میں بھی کچھ بڑی عجیب سی گفتگو شروع ہو گئی گروپنگ بن گئی خاص طور پر اس رپورٹ کے آنے کے بعد پچیس اپریل تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ فرینزک رپورٹ آ جائے گی مزید کچھ کوئیسٹنز جو ہیں اس میں کلیر ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو یہ کہ ان حالات میں پچیس تک رپورٹ آ جائے گی اور دوسرا یہ کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا سٹرکٹ ایکشنز لیں گے پرائم میسٹر صاحب جو انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی گجائش نہیں ہے ان کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرینزک رپورٹ پچیس کو نہ آئے لیکن اس کیس کو جتنا سٹرانگلی انہوں نے خود لڑایا کہ رپورٹ آ رہی ہے سر عام کروں گا اس کو میں عام کروں گا اور چھوڑ پھر کیبنٹ آن ریکارڈ انہوں نے دو دفعہ کہا کہ فرینزک رپورٹ میں جو لوگ آئے ان کو میں چھوڑوں گا نہیں ایک حد ہوتی ہے اور اس حد میں وہ کافی حد تک سالڈ ہیں اور سٹرانگ ہیں اور ان کا ایٹیچوڈ اور ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایکشن لیں گے شیخ صاحب آئی پی پیز کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹ آگی کہ کتنا انہوں نے انویسمنٹ سے زیادہ عربوں روپے ان آئی پی پیز کو دیے گئے اور جس کی ویسے پاکستان سرکلر ڈیٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس وقت اساقڈار بھی چار سو اصیر روپے دے گئے لیکن اس وقت اس کے بعد سوالات اٹھے کہ جی یہ تو بجلی بھی نہیں خریدی تھی اور اس کے باوجود پیسے دیے گئے ان جو کمپنیز ہیں ان میں دو دو کمپنیز مطلب ایک تو وہ بابر صاحب جو ہیں بابر صاحب ان کے بھی ہے کمپنی پھر رزاد داؤد صاحب ہیں ان کی بھی کمپنی ہے تو یہ پرائم میسٹر کس طرح جسٹیفیکیشن دے سکیں گے کہ جی یہ پیسہ ان کو صحیح دیا گیا ہے کیونکہ جو رپورٹ ہے اس میں تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ یہاں پہ بے قائدگیاں ہوئی ہیں غلط پیسے دیے گئے ہیں اور بہت زیادہ پیسے دیے گئے ہیں دیکھیں جو آئی پی پیز کا کریمینل ایکٹ ہے میں اس کا ممبر ہوں کل اس کی میٹنگ تھی لیکن اس کا اجنڈا کوئی نہیں تھا اس لیے کل پہ چلی گئی ہے یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو ان کا کریمینل ایکٹ ہوگا اس میں تو وہ مفامت کریں گے جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں اس پہ وہ پیچھے نہیں ہوں گے یہ بڑے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دنیا کے لائر ہوتے ہیں دنیا کی دالت میں کیس کر دیں گے جو ان کا کریمینل ایکٹ ہے جہاں انہوں نے کریمینلجی کو استعمال کیا ہے وہ تو نہیں بچ سکے اس پہ تو وہ بارگین کریں گے آج میرا خیالہ اس وقت کر رہے ہوں گے عمر ایوب ان کے ساتھ مذاکرات اور اس کے اثارات کیا نکلیں گے یہ کل پتہ لگے گا جمعہ کی میٹنگ میں اس میں انرجی کی میٹنگ میں کہ اس کے اثارات کیا نکلنے ہیں لیکن یہ ان کے اثارات اور کرزوں کے لیس دو تین کیس اوپر نیچے بڑے سیریس آ رہے ہیں سو روزوں کے بعد سیاست تپے گی روزوں کے بعد سیاست میں گرمی آ جائے گی ممکن ہے اسی روزوں میں ہی آ جائے لیکن نیچید لوگ دیکھیں گے اس کے بعد روزوں میں گرمی آئے گی شیخ صاحب یہ انہی ریپورٹس کی وجہ سے گرمی آ جائے گی جو آئی پی پیز اور چینی آٹا کے افکورس آپ معمولی بات سمجھتے ہیں آئی پی پی دیکھیں اس ملک میں مافیا کتنے ہیں اتنا بڑا آپٹمایا پانچ کروڑ رپے دی یا ریلوے کے مزدور اس سے زیادہ دے دیں گے کل پر سو عمران خان کے فنڈ میں ایک دن کی تنخواہی دینی ہوگی دیکھیں یہ لوگ مال بنانا جانتے ہیں لگانا جانتے ہیں پہلے لگاتے ہیں پھر بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر سب کو شیئر کراتے ہیں یہ پانچ شیئر ٹرائکہ ہیں پاکستان میں آئی پی پیز ہیں شوگر مافیا ہے فلور مافیا ہے آڈیبل مافیا ہے اور سب سے بڑا مافیا جس کو لوگ آج تک میں چوتھی اپنی زندگی میں یہ باتیں سن رہا ہوں چوتھی مرتبہ ایوب خان کی سنی بھٹو کی سنی دیکھیں نا ایوب خان کے خلاف جب میں نے آٹھ نومبر 1968 کو تحریک چلائی سات نومبر تھی آٹھ تھی تو ایوب خان نے کہا کہ اس لڑکے کو میں لوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا بیچتا ہے کیا لگا ہوا ہے سڑکوں پہ تو جب مجھے بھلایا اس نے تو وہ سمجھا کوئی ساتھ فٹ کا جوان ہوگا اس نے کہا تم شیخ رشید ہو تم کہتے ہو ایوب خان چینی چور ہے میں نے کہا سر میں تو نہیں کہتا سارا ملک کی کہہ رہے اس نے کہا دفع کرو اس کو لے جاؤ یہاں سے سو یہی حال بھٹو کا ہوا یہی حال بھٹو پھر اس ملک میں سارے سیاستدان چینی چور آگئے وہ لوگ آگئے جن کی چینی کی فیکٹری ہیں چالیس سال میں میں نے کوئی ایسا سیاستدان رول کرتا ہوا نہیں دیکھا کیونکہ آصف زرداری نے جب نواز شریف کے مقابلے کے لیے آیا تو وہ علند ملند تھا اس کے پاس یہ وسائل اور ذرائع نہیں تھے لیکن اس نے نواز شریف سے جگڑے کے لیے اور سیاست کے لیے اپنے وسائل کو تھرور شوگر بھی انہینس کیا اور کئی لوگوں کی شوگر ملیں براہ نام ہے پیشے سیاستدان ہے پانچ پانچ شوگر ملیں ایک ایک سیاست کونسی حکمران پارٹی ہیں ہم میں بھی تین شوگر ملانر ہیں بیٹھے ہوئے تو یہ لوگ ہیں جی اب کیا ہو سکتا ہے یہ لوگ پالیسیوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا انٹریسٹ واش کرتے ہیں اور اس سے آگے زیادہ کیا کہ یہ ان سے آج تک کسی کو کامیابی نہیں ہوئی چالیس سال کی میری سیاست میں تو شوگر مافیا نے شکست نہیں کھائی جی چالیس سال میں شوگر مافیا نے یہ بھی کیونکہ آپ ہو رہا ہے آپ نے کیونکہ یہ سوال کیا ہے کہ دنیا کا سب سے مشہور دو کیس میں نے مشہور لڑے ہیں پاناما کا بھی تین چار لڑے ہیں اور یہ آڈیبل آئل کا بھی خردنی تیل والوں سے لیکن آپ دیکھیں میری کیا رسوائی ہوئی ایک دفعہ میں چھایا ہوا تھا سارے پاکستان کے میڈیا پہ اور جب کوٹ میں کیس آیا تو میرے اپنے ریک میں جو میں نے وہ سیل کیے ہوئے تھے آڈیبل آئل تیل جو باہر سے امپورٹ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ اندر سے پانی نکلایا سالہ کیسا پانی بن گیا میری تو سمجھ سے باہر تھا اور جو میرے شادتی تھے وہ میرے خلاف ہو گئے انہوں نے کہا جی ایسا ہی تھا یہی سیل لگی ہوئی تھی کھیلیں بدل لی اگلوں نے شیخ صاحب میری زندگی کا مشن تھا کہ طاقتور کو کمزور کیا جائے پر نہیں کر سکا شیخ صاحب لیکن ابھی میرا خیال ہے آپ نے حوصلہ نہیں ہے اس پر بھی وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر مزید بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر براہ ریلوے شیخ صاحب آپ نے کہا کہ چالیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شوگر مافیا جو ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا آپ نے اپنے کیسز کی بھی بات کی ایڈیبل آئل کے حوالے سے پنامہ کے حوالے سے آپ نے شاہد خاکان عباسی کے حوالے سے بھی آپ کا ہی کیس گیا تھا اور اس کے بعد وہ نیپ کو چلا گیا وہ بھی بیل پر آئے ہوئے اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اس میں نہ اتنا کچھ نکل سکے اور بھی بہت بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ آپ کے توسط سے آگے گئے میں آپ کو کیا لگتا ہے اور خاص طور پر جو آپ نے کہا کہ عید کے بعد جو ہے انہی کے جو مافیاز کے خلاف جو کیسز یا ریپورٹس آ رہی ہیں اس وقت سے سیاست میں گرمی آئے گی کوئی ایسا کھیل بھی ہوگا کہ کوئی ہارجیت بھی سامنے نظر آئے گی یا صرف سرگرمی ہوگی گرم ہوگی سامنے بھائی ایسی ایک دوسرے کو دوسرے کو زخمی کریں گے ہارجیت کیا ہوگی آپ کے لیے پروگرام بنیں گے آپ کے لیے آپ کو آسانی ہوگی روز پروگرام ملیں گے کیونکہ پروگرام تو دیکھیں نا ہم سات سات سال قید ایک ایک آوارہ کلاشن کوف میں ہو گئے یہ لوگ سات دن جیل میں نہیں رہتے ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں اب آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے لوگوں نے ستر سالوں میں لوٹا منی لانڈرنگ کی جو کچھ کیا کوئی بھی جیل میں نہیں ہے کرونا وائرس بھی ان کے حاق میں آ گیا مرگ کرونا وائرس نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے صحیح یہ نہیں فیصلہ کیا کہ یہ کس فرقے علی کو لڑے گا یہ مسلمان کو لڑے گا یا ہندو کو لڑے گا یا عیسائی کو لڑے گا وہ کرونا وائرس آیا سب کے لیے لیکن ان لوگوں نے کرونا وائرس میں سے اپنی ساری زمانتیں کرا لی اب جیلوں میں رہ گئے ہیں فون چور آٹھوں کے ٹائر کے چور ویل کپ چوری کرنے والے پانہ چوری کرنے والے یا غیرتوں میں کرتل کرنے والے یا جذبات میں غلط فیصلے کرنے والے جو سوش بوش سے پلان کر کے ماسٹر پلان جو سٹروکیں کھیلتے رہے منی لانڈرنگ کے کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے سب کی زمانتیں ہوگی اور ایک گھنٹے میں ہوگی تو شیخ صاحب پھر سیاست میں گرمی سے کیا فائدہ مطلب عمران خان صاحب کا جو 22-23 سال کا سلوگن تھا جس کی ویسے آپ بھی ان کے ساتھ چلے کہ اکاؤنٹیبلیٹی اکاؤنٹیبلیٹی اور جو ہے یہ جو طاقتور مافیاز ہیں ان کو نہیں چھوڑنا اور آپ کی بھی یہی جدو جہدہ ہے آپ نے ابھی خود کہا کہ کوشش یہی تھی کہ ان مافیاز کو نیچے گھرا سکیں ان بتوں کو توڑ سکیں تو عمران خان صاحب اگر آپ کی مطلب ذات مطلب پرائیویٹ ملاقات میں کیا ان کا رییکشن ہوتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیوں نہیں ان کے خلاف کام چل رہے یا کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی وہ امید ہے ان کو کہ اس میں کوئی فیصلیں آئیں گے دیکھیں نیپ کے کیسز میں کمی آگئی ان کے ساتھ مفامت میں یہ بہانوں سے باہر چلے گئے ایک شباز شریف آیا ہے اب وہ سوچے گا کہ میرے غلط ٹائمنگ ہوگی میں باہر نکل جاؤں کسی طریقے سے قانون جو ہے نا جی وہ مزاک اڑا رہا ہے عام آدمی کا جس کا پیسہ چوری ہوتا ہے جس کو لوٹا جاتا ہے دیکھیں نا اب چینی کی سبسیڈی تو ہماری ہے ان کے باپ کی ہے گئی کسی اور کے پاس ہے پیسہ غریب آدمی کا اب یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں مجبور لوگ ہیں سارے سندھ میں دیکھیں تھانہ چھایا ہوا ہے پٹواری چھایا ہوا ہے پنجاب کے دہاتوں میں دیکھیں پٹواری کے نیچے لگے ہوئے ہیں مزارے بنے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی آپ دیکھیں یہ تو عمران خان نے دو پارٹیوں کے درمیان میں سے وکٹ نکالی ہے لیکن اگر ان لوگوں کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تو لوگ ہمارے رشتہ دار تو نہیں لگ رہے نا جی عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دییا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید عید کے بعد کیونکہ تین سال کے بعد الیکشن کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں دو سال ہمارے ہونے والے تیسرا سال لگ جائے گا ہمیں جن ہولناک حالات سے گزرنا پڑا عمران خان کو گزرنا پڑا جنگ سے گزرنا پڑا ان شعوروں کے ساتھ نلائی میں گزرنا پڑا کرونا وائرس گزرنا پڑا یہ ساری چیزیں بالاخر پاکستانی معیشت پہ ایک بات آتی ہے پاکستانی معیشت بہران میں آتی ہے اور پاکستانی معیشت جو ہے ان بڑے لوگوں کو بہران نہیں پچاتی یہ پچاتی چھوٹے طب کے کوئے جو تیرہ ہزار سات سو روپیہ تنخواہ لیتا ہے پندرہ ہزار تنخواہ لیتا ہے ستر فیصد ملازم جو ہیں وہ پاکستان اسلام آباد میں بیس اتیس ہزار کے قریب تنخواہ لیتے ہیں یہ تو اپنے کوارٹر شوارٹر کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں ورنہ ان کا گزارہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں شیخ صاحب مطلب کیا امید ہے ابھی بھی یا جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ابھی تک تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے تو کیا امید ہے ابھی بھی کہ مطلب نیپ امید پہ ہی دنیا قائم ہے امید پہ ہی دنیا قائم ہے مطلب حوصلہ نہیں چھوڑا عمران خان صاحب نیپ کے کوانین کو ہم نے دیکھیں نیپ عمران خان سے نیپ کے کوانین میں ترمیم کروائی گئی ہیں دو چار دن رہ گئے ہیں اس آرڈینس کو وہ بھی دوبارہ ٹھیک کروائیں گے کیونکہ طاقتور لوگ غریب لوگ جو ہیں کون کرواتا ہے شیخ صاحب کون کرواتا ہے یہ مطلب کتنے طاقتور لوگ ہیں کہ آرڈینس میں بھی مطلب ترمیم کروائیں گے آپ کے سارے سارے طاقتور لوگ اندر سے ملے ہوتے ہیں آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بھی بیٹھے ہیں کابینہ میں آپ کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ طاقتور لوگ دیکھو میں نے خود آپ کو کہا تین شگر مل والے کابینہ میں ہیں میں طریقے سے کہہ سکتا ہوں آپ کہیں کہ میں نہیں جو اتنے ایفیکٹیو ہیں کہ مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یہ مطلب کوئی پارلیمنٹ سے باہر بھی دیکھیں پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ ہیں پارلیمنٹ ممبر بھی جو ہوتے ہیں بڑے لوگوں سے انڈر انفلنس ہوتے ہیں انہوں نے بوٹیں لینے ہوتے ہیں یہ ملسی ہے یہ کھچی ہے ٹوڑنہ ہے ہم ڈوٹ ہے یہ چودری ہے یہ رائی ہے یہ سائی ہے یہ بٹہ ہے یہ جٹہ ہے اس سارے معاملے اس معاشرے کے ہیں بہت کم پالٹیشن ہیں جو سٹیٹ وے سیاست کرتے ہیں ان میں ہم ایک ہم بھی ہیں کہ ہم عام لوگوں کی آواز ہیں اور ابھی تک ہم نے ان سے شکست نہیں کھائی باوجود اس کے کہ یہ ہمیں شکست دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں سو ایوری ڈی ایز نٹ سنڈے ہم لگے ہوئے ہیں جتنی ہم سے کوشش ہوتی ہیں ہم کرتے ہیں شیخ صاحب میں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ سے باہر کون سے انفلنشل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسے آڈیننسز بھی کروا دیتے ہیں یہ سارے آپ پارلیمنٹ سے باہر یہ شوگر مافیا آڈیبل آئل یہ آپٹما یہ آئی پی پیز یہ کیا کون سے لوگ ہیں جی یہ مالک ہیں اس ملک کے حقیقی ہم مزارے ہیں اس ملک کے شیخ صاحب ان کے پاس طاقت نہیں یہ صرف پیسے کی طاقت ہے یا پیسے کی وجہ سے کوئی اور طاقت بھی ان کے پاس ہے پیسے سے ہی ساری طاقتیں نکلتی ہیں ہاں جمعہ غریب پہ فرض نہیں ہے چلیں صحیح شیخ صاحب یہ جو صورتحال بن رہی ہے پی ایم ایل این میں ابھی تھوڑی سی مطلب وہ بیچینی اندر ہی اندر ہے لیکن باہر نظر نہیں آ رہی ہے جس طرح کہ ابھی وہ جس طرح سندھ حکومت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی اب کھل کے آ کر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا لیکن پی ایم ایل این لیڈر آف ڈی آپوزیشن نیشنل اسیمبلی میں پی ایم ایل این کے ہیں شہباز شریف صاحب ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنائی دی رہی کہ یہ غلط کر رہی ہے حکومت یہ نہیں ہو سکا ان کے چھوٹے موٹے جو لیفٹ رائٹ پہ لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پنجاب میں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا شہباز شریف صاحب کی خاموشی کے پیچھے کیا وجہ اس کو پتہ کہیں روزوں کے بعد میں اندر نہ ہو جاؤں اس کا کیس بڑا سیریس ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا پھر واپس جانے کی کوشش کرے گا اس کا کیس اور حمزہ کا کیس سیریس ہے اس کے وٹنسز سخت ہیں اور ممکن ہے کرونا کے جھٹکے میں وہ تو تھوڑا بج ہے ورنہ وہ عید کے بعد اندر ہو سکتا ہے اور عید سے پہلے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اس لیے اب کوئی بیانیہ نہیں آپ پڑھ رہے ہوں گے کہاں گئے وہ سارے بیانیے کہاں گئے جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے یہ لوگ اس طرح ہی ہوتا ہے پاکستان میں ایک لیپ ٹیپ رکھ کے میں بھی انٹرویو دے دوں سامنے اور بعد میں یہ ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں کوئی سیریس موو نہیں ہے ان کی نہ ان میں تپڑا ہے نہ ان میں سٹیمنا ہے نہ ان کے ساتھ لوگ ہیں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوئی سیاست نہیں دیکھ رہا ایک نیا گروہ نکل آئے عوام میں سے ایک نیا متاثرین میں سے لوگ نکل آئے ایک نیا جلے بنے لوگ نکل آئے اور اس ملک کی سیاست میں ایک نیا حلچل پیدا کر دیں ورنہ نون اور پیپلز پارٹی سے یہ دیکھیں نا یہ کرونا کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپس میں کہ لاکڈاؤن ہونا چاہیے نہیں یہ لاکڈاؤن ہوتا ہے تو کون سا کرونا بچ جاتا ہے دنیا ساری میں لاکڈاؤن ہوا ہے تو کون سا کرونا بچ گیا ہے دوہزار تین سو اٹھتر بندے آج امریکہ میں مرے ہیں سو کرونا کے لاکڈاؤن کا تو امریکہ جیسے ملک میں نہیں فیصلہ فائدہ ہوا لیکن ہونا چاہیے کیونکہ سارا چین ساری دنیا یہ کہتی ہے اس سے فائدہ ہے اگر نہیں ہوتا تو وہ صوبے اپنے آزاد ہیں اس مسئلے پہ اسی پہ لڑائی ہو رہی ہے یہ کوئی لڑائی ہوں گی یہ ایسی پھلکی موسیقی ہیں کوئی پکے راگ نہیں گائے جا رہے اچھا شیخ صاحب میں نہیں دیکھ رہا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں نہیں دیکھ رہا کہ حکومت سے لڑنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے اور چار پانچ سال ہو جائیں گے حکومت کے چلیں شیخ صاحب ابھی وقت ہوئے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے اور یہ جو آپ نے خاموشی کہا کہ کیا خاموشی جو ہے وہ بیل ان کو لے کے دے سکتی ہے خاموشی جو ہے وہ قانون کے جو جو طاقتور قانون ہے اس کے اوپر چھا سکتی ہے اس پر بھی مزید بات کریں گے اور کرونا کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک شیخ رشید صاحب ایک بات آپ نے جو کہی کہ یہ اب خاموشی ہے کوئی بڑے بیانیاں نہیں ہیں یہ جو خاموشی ہے ان کو فائدہ لے کے دے سکتی ہے مطلب قانون جو ہے صرف مجرم اگر خاموش ہو جائے تو ان کو بیل بھی مل جائیں گی ان کو آزادی بھی مل جائے گی ان کو ملک سے باہر بھی جانے دیا جائے گا صرف ایک خاموشی آپ کو سب کچھ بتا آپ خود ہی اپنے سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ اپنی ریائتیں بھی خود ڈھونڈتے ہیں اور اپنے لیے مسئلے بھی خود پیدا کرتے ہیں بعضوقات ان کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ بڑے ہیرو ہوتے ہیں جب ان کی کھچائی شروع ہوتی ہے تو پھر یہ باہر نکل جاتے ہیں اور زیرو ہو جاتے ہیں پھر آپ کے کیمروں سے بھی غیب ہو جاتے ہیں آپ کی خبروں سے بھی غیب ہو جاتے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کو کہا گیا وہ گھر میں رہیں سو یہ ساری سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں بعض لوگ قوم کے لیے نہیں کرتے قوم کی سوچ بالکل مختلف ہے کسی نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں اجاب دیا کوئی کسٹنطنیہ نہیں فتح کیا کہ کہیں جناب اعلی ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے یہ کر دیا سو دی آر ناٹ وٹ دیا یہ وہ نہیں ہیں جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں شیخ رشید صاحب جب تک یہ بڑا جملہ میں نے بول دیا آپ کے سامنے یہ وہ نہیں ہیں جو دکھائی دیتے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں بزدل ہیں اندر سے بہت بڑے بزدل ہیں شیخ صاحب جب تک شہباز شریف صاحب لنڈن تھے ہمیں کچھ میڈیکل بولٹنز بھی آتے رہے نوامیہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اللہ ان کو صحت یاب کر کے جلد واپس پاکستان آنے کی توفیق دے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ان کی مزید اطلاع نہیں آ رہی کیونکہ جب وہ گئے تھے تو بہت ہی مطلب ہمارے دل دھڑکا کے رکھ دیئے تھے انہوں نے اور اب کوئی اطلاع نہیں آ رہی وہ جو ان کے ساتھ ڈاکٹر تھے ان کا نام مجھے بھول گیا ہے نوید تھا شاید ڈاکٹر صاحب کوئی خبر نہیں آ رہی ادنان تھا دیکھیں انہوں نے منیج کر لیا سارے میڈیا کو بڑے آدمی کا یہی کمال ہوتا ہے وہ پیسہ پھیکتا ہے پیسہ لگاتا ہے پیسہ پھیک اور تماشا دیکھ اس کا تماشا مکمل ہو گیا یہ شباز شریف غلطی کر بیٹھا اس نے کہا پتہ نہیں کرونا کے کیا آفٹر ایفیکٹ نکلائیں گے کرونا بھی کوئی اتنے زوردار طریقے سے ایفیکٹ نہیں کر سکا اگر اور آٹھ دس دن نہیں ہوا روزے پچیس تاریخ تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ کافیت تک ٹل گیا ہے اور وہ فس گیا ہے اس کو جو اس نے اندازہ لگایا تھا جو اس کے خواب تھے وہ سارے ادھورے رہ جائیں گے اور بلکہ خواب جو ہیں وہ چوراہے میں اس کے پھوٹ جائیں گے اور الٹے بانس بریلی کو ہو جائیں گے سو میں سمجھتا ہوں اس نے غلط فیصلہ کیا ہے اور وہ میرا تو خیالہ روزوں کے بعد اندر ہوگا عید کے بعد روزوں کے درمیان بھی اندر ہو سکتا ہے نہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے مطلب آپ نے مطلب کبھی نواز شریف تو گیا جی ختم ہو گیا بس وہ اس نے اپنا راستہ علق کر لیا وہ اپنی بیٹی کے لیے خواہش رکھے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گیم شباز شریف کیسی تاش پھنٹتا ہے نواز شریف نے اپنی سیاست کو خیر بات کہہ لیا چلیں مریم نواز صاحبہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا بنے گا سیاست میں لیکن آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے کہا کہ معاملہ تب ہو سکتا ہے کہ بہتر ہو جائیں لیکن انٹرنیشنل رپورٹس شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سیکنڈ فیز ہوا اور اس کی خاموشی سے آیا تو وہ بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے تو اس حوالے سے کوئی سخت لاکڈاؤن ابھی مزید نہیں رہنا چاہیے تھا مطلب یقینا ہمارے معاشی مسائل ہیں دو راستے آپ کے لیے کہ آپ نے بھوک سے مرنا یا بیماری سے مرنا ہے اس کے درمیان آپ نے راستہ نکالنا ہے ایک بڑا طبقہ اتنی بڑی تعداد مر جائے گی بھوک سے جتنی بڑی کرونا سے مرے گی سو اس میں حکومت کی پالیسی کہ بھوک سے بھی نہ مرے اور کرونا سے بھی نہ مرے اس پکٹنڈی پہ چلنے کی پالیسی ہم نے اپنانی ہے اور اس کا فیصلہ بھی تیس تاریخ تک ہو جائے گا اگر یہ خدا نہ خواستہ تیز ہو گئی پھر تو بہت کچھ لپیٹ میں آ جائے گا جی تیز نہیں ہوئی تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ملک اللہ کرے دوا سب کی یہ ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں شیخ صاحب آپ آج صبح آپ نے کہا کہ میں آپ ہلکے میں نکلے ناشتہ آپ نے مطلب جو آپ کی فیورٹ پلیسز ہیں پنڈی میں اپنے ہلکے میں وہاں پہ لوگ تھوڑے سے لاپرم ایک دم جو ہے جس طرح یہ ریلیکس ہوا ہے جھمگٹوں میں کٹھے ہو گئے ہیں مطلب نائی کی دکان کیا کھل گئی آٹھ آٹھ دس دس لوگ کٹھے ہی بیٹھ گئے اندر جا کے مطلب اس عوام کو کس طرح ہم سمجھائیں گے کہ نہیں بھائی ایکشلی نائی کی دکان میں دیکھیں نا ہمارا ملوں کا کلچر ہے کہ نائی کی دکان پہ اخبار پڑھنا ہے اس نے سلیپر اتار کے اوپر اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا ہے اس کے سٹونٹ اس پہ جو بینچ پہ پڑھا ہوا ہے سو اب دیکھیں لوگوں میں کام کم ہے گپے مارنے کا ہمارا زیادہ فیشن ہے ہم ناشتے پہ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ دس بیس بندے گپ مارنے والی بیٹھے ہوتے ہیں سو اتنے دنوں سے ہم بلکل ہی معاشرے سے دور ہو گئے ہوئے ہیں گھروں میں لوگ تنگ پڑ گئے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے ہی لوگ تنگ پڑ گئے ہیں سو یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا یہ انہونی ہوئی ہے اور یہ انہونی کسی نے سوچی نہیں تھی کہ اس طرح ہو جائے گی تو اس کو نارمل ہوتے ہوتے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا آپ یہ دیکھیں نا ایک ایک گھر میں آٹھ ہٹ دس دس بچے ہیں ہمارے ہی کانسیچونسز میں دیکھیں جو پوتے اور نواسے بھی گھروں میں انہوں نے ادھر ہی بھیج دی ہیں اسلام آباد کی بجائے کہ یہاں ہی رہیں سو بڑے مسئلے ہیں نہیں شیخ صاحب بلکل ہے لیکن چلیں ہماری اللہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ عوام مطلب جو ریلیکسیشن ہوئی ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے تھوڑا سا احتیاط کریں آخری سوال شیخ صاحب وفاق کا جو ہے کہ ایک بڑا بھائی اور دل بڑا ہونا چاہیے جو سندھ کے ساتھ ابھی آج بھی ہم سن رہے ہیں علی زیدی صاحب کی بڑی سخت قسم یہ بھئی میں تنقید کروں گا بارہ سال آپ رہے آپ وفاق میں بھی رہے آپ کے پاس سندھ بارہ سال سے ہے پھر آپ کے جو دوسرے بھائی تھے وہ بھی آپ کے بھائی تھے اب یہ حالات نہیں ہیں اس وقت تو پوچھنا چاہیے کہ بھئی بتاؤ ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے آپ کسی ایک کو اس کا بلیم نہیں دے سکتے تالی دونوں آتوں سے بج رہی ہے دل بڑا دل تو وفاق ہاں وفاق کو بھی بڑا دل کرنا چاہیے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں پولٹیکلی تو یہی بات لیکن اب کرونا جو ہے لمبا ہو رہا ہے تو پھر سیاست سیاست ان کو آتا ہی کچھ نہیں سیاست کے علاوہ تو پھر سیاست تو شروع ہو رہی ہے یہ تو اور پانچ دس دنوں میں روزے شروع ہو جائیں گے تھوڑی تھنڈی پڑے گی دس مندرہ دن پھر شروع ہو جائے گی سو بڑے کروشل ٹائم ہے یہ دو تین مہینے کہ اس کا کیا آؤٹپورٹ نکلتا ہے we have to wait and see شیخ صاحب علماء دو تین مہینوں میں ہمیں علماء سے انشاءاللہ پرائیم منسٹر بات کریں گے پرائیم منسٹر بات کریں گے علماء سے اٹھارہ تاریخ ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ سارے علماء ذمہ دار ہیں درمیانی راستہ نکلائے گا ان کا بھی چھوٹ ملنی چاہیے کیونکہ ان کا ایک مہینہ ہے جس میں ساری ان کی ان کا بجٹ ہوتا ہے سارا مدرسوں کے چلنے کا خرچہ وصرا ہوتا ہے اور ایک دینی مہینہ ہے علماء بھی سچے ہیں حکومت بھی سچی ہے درمیانی راستہ نکلائے گا چلیں بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ